نوستکار دوستو دوستو کتنوں کی تقدیر بدلنی ہے تمہیں کتنوں کو راستے پر لانا ہے تمہیں اپنی ہاتھ کی لکیروں کو مت دیکھو ان لکیروں سے آگے جانا ہے تمہیں اسی کے ساتھ آج دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں ملٹیپیکیشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کونسپٹ ہے بہت سارے بچوں نے ہم سے یہ پرشن کیا کہ سر یہ بتائیں کہ اس طریقے کا ملٹیپیکیشن کیسے کیا جائے تو بہت کنسنٹریٹ ہو کر کہ اس ویڈیو کو دیکھئے گا دوستو میں بادہ کرتا ہوں کہ دو انگ کا ملٹیپیکیشن اتنے آسان طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دھیان سے دیکھیں سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر لے لوں سیمپل سا لے لیتا ہوں 10 to the power x دھیان سے پہلے سمجھیں 10 to the power x کا مطلب ہے کہ یدھی x کی value ہم 1 رکھ دے یا x کی value 0 رکھ دے تو value کتنی ہوگی 1 اور 1 کا انٹو بنی ہوتا ہے x کی value یدھی 1 رکھ دیں تو value ہوگی 10 x کی value اگر ہم 2 رکھ دیں x کی value اگر 2 رکھ دیں تو value ہوگی 100 یدھی x کی value ہم 3 رکھ دیں تو value ہوگی 1000 اگر x کی value ہم 4 رکھ دیں تو value ہوگی 10,000 یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا کلر آپ دھیان سے دیکھیں سبھی بچے اسی pattern پہ میں چلتا ہوں اس multiplication کو لے کر جیسے دیکھو 1 کا گناہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اب ہم چلیں گے 10 پہ یعنی کہ 10 کے near about جو بھی سنکھا ہوگی وہ within second آپ multiplication کر لیں گے جو 100 کے near about ہوگی اور جو 1000 کے اور جو 10,000 اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا دیکھو کیسے near about کا مطلب کیا ہے جیسے دوستو ہم نے آپ کو کر دیا 9 into ہم نے کر دیا 8 کلر یا تو ہمارا 10 کے دو سنکھا پہلے ہو یا 10 کے بعد ہو تو یہ بتاؤ اس کو near about 10 میں بنانے کے لیے minus 1 کرنا کرنا ہوگا ادھر آئے گا تو 10 بن جائے گا اور یہ کتنا کم ہے 10 سے ہمارا یہ base کیا ہے 10 ہے base base ہم نے 10 مانا ہے تو اب یہ بتاؤ minus 2 ہوگا minus 2 بس آپ کا انصر دوستو آ چکا ہے جرہ دیکھو ان دونوں کا پہلے ہمیں کیا کرنا ہے گڑا کرنا ہے ان دونوں کو multiply کروگے minus minus plus 2 ہو گیا کی نہیں بس اب یہاں پر back slash لگا لو چاہے آپ اس سنکھیا کو اس میں جوڑ دے یا اس سنکھیا کو اس میں جوڑ کے نیچے لکھ دے تو 8 میں سے جوڑنے تھا لیکن یہ گھٹ گیا کیا ہو گیا save 1 ہو گیا clear اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہمارا 10 ہوتا ہے تو یونٹ میں last میں کیول ایک انکھ لیتے ہیں تو ایک انکھ ہے 2 اور 7 یہی ہمارا انصر ہو گیا clear پھر سے دیکھو یہاں سے ہم نے کیا کر دیا ایک اور دیکھئے اگر مان لیتے ہیں 10 کے نیرے باؤٹ ہے اور 10 کے بعد میں ہے جیسے دوستو ہم نے آپ کو یہاں پر کر دیا مان لیتے ہیں 13 into یہاں پر ہم نے 15 کر دیا clear اگر ہم نے اس کا بیس کتنا مانا ہے 10 بیس مانے تو بتائیے یہاں پر کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہمیں plus 3 کرنا ہوگا ادھر آکے 3 گھٹ کے 10 بن جائے گا اور ادھر آکے ہمیں کیا کرنا ہوگا plus 5 کرنا ہوگا ادھر آ کر کے گھٹ کے 10 بن جائے گا آپ کانسر آ چکا ہے ان دونوں کا multiply کر دیجئے اور نیچے لکھ دیجئے 5 3 کتنا ہوگا 15 اور دوسرے پارٹ میں اس بالی سنکھیا کو اس میں جوڑ دو چاہے اس کو اس میں جوڑ دو بات ایک ہی ہے تو اس میں جوڑو گے 15 اور 3 کتنا ہوگا 18 لیکن دوستو اب یہاں پر یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب base ہم 10 لے رہے ہیں تو unit میں کیول ہم کو ایک کائی انک لینا ہے یہاں پر پانچ یہ carry اس پہ جائے گی 8 اور ایک نو یہاں پہ انسر ہو گیا اور دیکھ لیجئے کر کے جیسے میں ایک آدھ آپ کو اور کر کے دکھاتا ہوں تو دو چیزیں آپ کے سمجھ میں یہ آگئیں کہ یدی 10 کے یا تو دونوں سنکھائیں پہلے ہیں یا تو 10 کے دونوں سنکھائیں بعد ہیں تو کوئی اتنے سیکنڈوں میں آپ آنسر آئے گا جیسے دیکھتے ہیں اگر یہاں پر کسی نے کر دیا 17 into 12 کر دیا تو دوستو 10 کے اگر اس کا ہم نے base 10 مانا تو بتائیے یہاں پر کیا ہوگا plus 7 اور یہاں پر کیا ہوگا plus 2 clear آنسر آ چکا ہے دوستو اس کا گھڑا کر دیجئے 7 دونی کتنا ہو جائے 14 اور ایک بار اس کو آپ میں جوڑ دیجئے تو اس کو جوڑیں گے 17 18 19 یہاں پر ہوگا 19 یہاں پر کیا ہوگا جب 10 base ہوتا ہے تو 1 میں 1 انک لیتے ہیں یعنی کیا ہوگا 4 یہ 1 یہاں carry کے روپ میں جائے یہ کتنا ہو جائے 20 204 یہی ہمارا انسر ہو گیا clear تو دوستو یہ آپ نے 10 کے base کے about آپ نے سمجھی value کو کہ یا تو 10 کے پہلے ہوگا تو direct ایسے کرنا ہے یا 10 کے بعد ہوگا تو آپ direct ایسے کرنا ہے جیسے میں اور آگے دکھاتا ہوں اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا جیسے ایک سمپل سور کر کر دکھاتا ہوں اور کر دیکھو جیسے ہم نے کر دیا 7 into 7 into 9 کا کرنا ہے اب اگر ہم نے اس 10 لیا تو دوستو یہاں پر minus 3 کریں گے تو 10 بنا دے گا اور یہاں پر کیا ہوگا minus 1 دے آکے 10 بنا دے گا answer آ چکا ہے ان دونوں کا گھڑا کر دیجئے تو یہاں پر گھڑا کریں گے تو کتنا ہوگا 3 ہوگا minus minus plus back slash اس کو آپ جوڑ دیجئے دوستو 9 میں 3 جوڑنا تھا لیکن minus کی وجہ سے گھٹ گیا کتھ بچا 6 اور جب 10 ہوتا ہے تو unit میں ایک انک لیتے ایک لکھا ہوا ہے 3 اور یہ 6 یہ answer ہو گیا کتنا ہو جائے گا 3 شٹ ہو جائے گا clear تو دوستو کہنے کا مطلب ہے کہ جب base ہمارا 10 ہو تو ہم value کو کیسے نکالتے ہیں اب base 10 ہو یا دونوں value 10 کے پہلے ہو یا دونوں value 10 کے بعد ہو clear تو ہم بڑے آسانی سے نکال لیں گے اب دکت کہاں پر ہوتی ہے دوستو کہ جب ایک value 10 کے پہلے ہو اور ایک value 10 کے بعد ہو یعنی ایک negative ہو اور positive ہو ابھی کیا ہو رہا تھا دیکھئے دونوں negative ہو رہی تھی اور دونوں positive ہو رہی تھی تب بڑے آسانی سے آپ value کو نکال پا رہے تھے clear اب دکت کیا ہوگی کہ اگر ایک value positive اور negative ہو تو یہ value negative میں آنے لگے گی تو دیکھئے کیا کرتے ہیں clear چلئے پہلے اس کو سمجھا دیتا ہوں اچھا ایک example میں اور آپ کو لے لیتا ہوں hundred کے near about پھر اس concept پہ چلتا ہوں clear چلئے دیکھیں پہلے اسی کو بتا دیتا ہوں اب condition کیا ہے کہ مال لیجئے hundred کے near about میں لے لیتا ہوں تو hundred کے near about مال لیجئے ہم نے ہا پر کر دیا 96 clear اب جرہ یہ بتاؤ ہم نے اس کو کتنا بیس پہ لیا ہے hundred تو دوستو hundred کے پہلے پہلے hundred کے بعد یا دونوں positive دونوں negative تو آپ بزن second answer آجائے گا یہ بتاؤ یہاں پر minus 2 کرنا ہوگا اور یہ بتاؤ minus یہاں پہ کتنا یہاں پر minus 4 کرنا ہوگا clear یہاں پر minus 2 یہاں پہ minus 4 کرنا ہوگا گڑا کر دیجئے اب ان دونوں کا ہمیں گڑا کرنا ہے تو چھاڑ دونہ کتنا ہو گیا آٹ ہو گیا اور minus minus plus ہو گیا بیک سلیس ان دونوں کو آپ سمیں جوڑ دو 96 میں 2 جوڑ نا تھا لیکن دو گھٹ جائے گا 94 بچے گا لیکن دوستو جب ہمیں 10 100 کے year about لینا ہوتا ہے تو ایک آئی میں دو ان خمی لینے ہیں تو آٹھ برابر ہم کیا لکھ سکتے ہیں 0 8 لکھ سکتے ہیں نا تو اس کے آگے 0 لگا دیز لگا سکتے ہیں value کے امان پہ کوئی effect نہیں پڑے گا clear اب ہمارا کام ہو گیا 9 4 0 8 یا answer ہو گیا clear اور آؤ دیکھ لیتے ہیں جیسے دوستو ایک اگر کوئی بعد میں کر دیتا ہے جیسے مالی جی ہم نے آ پر کر دیا 102 into ہم نے آ کر دیا 107 clear 102 107 اب اس کو کیا کریں گے دیان سے دیکھیں یہ 100 میں کیا ہوگا plus 2 اور یہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا plus 7 ان دونوں کا گھڑا کر دیجئے تو دوستو 7 دونی کتنا ہو گیا 14 ہو گیا اب اس کو آپ میں جوڑ دیجئے یا اس کو جوڑ دیجئے تو یہاں پر دیکھو 17 میں 2 جوڑ 7 کیا ہو جائے 109 ہو جائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ جب 100 بیس ہوتا ہے تو دو رہنے دیجئے 10914 یہی انسر ہو گیا کسی بچے کو دکت اب جرہ دیکھو دوستو جب ہم نے اس کے نیار ایر 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 لی لی اور کب جب ایر دونوں نیگیٹیب نیگیٹیب ہوں تو بہت آسان ہے جب دونوں پوسٹیب پوسٹیب ہوں تو بہت آسان ہے سمشیا کہاں پر ہوتی ہے دوستو جب ایک نیگیٹیب ہو اور ایک پوسٹیب ہو تو آئیے دیکھتے ہیں ایک نیگیٹیب ہو ایک پوسٹیب ہو تب کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب ایک نیگیٹیب ہے مال لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم نے یہاں پر کر دیا 18 18 into 25 کر دیا 18 into 25 کر دیا اب دوستو یہ بتاؤ پہلے اس کا بیس کتنا ہوگا ابھی ان کے علاوہ بھی تو ہو سکتے ہیں اب اس کا جو بیس ہوگا وہ ہم مال لیتے ہیں 20 اس کا بیس چاہے آپ اس کو جوڑو یا اس کو جوڑو ایک ہی آئے گا جرہ اس میں دیکھو 9 10 11 12 یہاں پر بھی 12 آئے گا اور 13 میں سے گھٹاؤ گے تو بھی کتنا آئے گا 12 ہم نے لگ دیا 12 ہم نے لگ دیا اب جرہ یہ دیکھو 10 ہے نا تو اس کے آگے 1 0 بڑھا دو کیونکہ بیس 10 ہے اگر بیس 100 ہوتا تو 2 0 بڑھا دیتے اگر بیس ہمارا 100 ہوتا تو 2 0 اگر 1000 ہوتا تو 3 0 clear تو اب ہم نے یہاں پر بیش بڑھایا اور یہ دھر کتنی سنکھ ہے 1 ہے نا اس کو 1 سے 2 کر دو تو یہ 1 2 0 ہی ہوگا اب اس میں سے آئیے اور کر کے دکھاتے ہیں اور کر کے ساتھ لے لیتے ہیں اب دیکھو ہے 100 کے ہی near about لیکن ایک positive ایک negative تو اب یہاں پر کیا کریں گے بتائیے minus کا 8 کرنا ہوگا تو ادھر جا کر کے 100 بنا دے گا ادھر plus کا 7 کرنا ہوگا ادھر جا کر 100 بنا دے گا یہ لگا لیجئے اب اس سمائے بتائیے کتنا ہے 100 90 آئے گا ایک لے لوں اب اس میں کیا کرنا ہے 2 0 آگے بڑھانا ہے ہم نے 2 0 آگے بڑھا دی اور اب آپ دیکھ رہے تھے یہاں پر دیکھ تھا تو 1 0 آگے بڑھا رہے تھے اب ہم نے 0 بڑھا دی اب یہاں دیکھو 1 ہے نا اب اس میں 1 گھٹا دو تو 7 8 کتنا 56 یعنی کی minus کا 56 clear 7 8 56 اور minus کا 56 ہے اب اسی کو آپ لگ less کر دیجے وہی دوستو آپ کیا ہو جائے گا answer ہو جائے clear کریے جلدی سے اب یہاں پر جو آپ نے کیا ہے 7 8 56 کو اس میں سے less کر دیجے یعنی 56 کو آپ less کر دیں جو ہو گا وہی آپ answer ہو جائے گا 9 8 4 4 clear 9 8 4 4 یہی answer ہے آپ چیک کر سکتے ہیں clear آپ یہاں سے چیک کر لیجے یہ ہو جائے گا پھر یہاں پر 1 بچے گا اس میں 4 صحیح clear یہاں پر 9 4 4 سمجھ میں آیا دوستو اور کر دیکھ لیجے اور آپ practice کر لیجے آئیے دیکھتے ہیں تب ہم آپ 20 اور 25 اس پہ چلتے ہیں پہلے اس کو practice کر لیں کہنے کا مطلب ہے جب دونوں base کے پہلے پہلے ہیں تو negative بعد میں ہے تو 92 into 106 کر دیا clear 106 کر دیا 108 کر دیا اب جب یہ بتاؤ یہ 100 کے near about ہے تو 1 positive ہے 1 negative یعنی minus 8 into یہاں پر plus کتنا ہو گیا 6 ہو گیا لکھ لیجیے چاہے آپ اس میں جوڑوں گے تو بھی value ہوگی جو اس میں سے گھٹاؤ تو 98 ہوگا 2 0 بڑھانا ہے یہاں پر ایک سنخیہ ہے اگر 200 ہوتی تو 2 سے گھڑا کرتے یہاں پر گھڑا کریں گے تو 98 ہی آئے گی اور اس میں سے اس سنخیہ کو گھڑن فل کو گھٹا دیں گے تو 8 6 48 اس ہی میں 48 گھٹا 4 گیا تو 5 بچے گا اور آپ نے یہاں پہ دیا تھا 7 اور یہاں پہ 9 یہاں پر یہی ہمارا کیا ہو گیا answer ہو گیا سمجھ میں آ گیا دوستو اب ہم چلتے ہیں یہ تو 10 ہے جب 10 ہے یا تو پہلے پہلے یا تو بعد یا تو پہلے یا تو بعد clear پھر 10 میں بھی کیا تھا positive negative negative positive clear اب جب بیس ہمارا نہ 10 ہو نہ 20 ہو تب سر کیسے کریں گے یہ سب سے بڑی سمجھ ہے ہمارے بیچ میں کھڑی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب بچے کہ جب ہمارے بیس کیا ہو different ہو جیسے ایسے کر کے دیکھو اگر ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 18 اور ہم نے یہاں پہ لکھ دیا 25 clear 18 25 اب بتاؤ اس کا بیس کتنا ہے اس کا بیس ہے دوستو 20 یا 20 اور 20 کو لکھ سکتے ہیں 2 into 10 لکھ سکتے ہیں اگر اس کا بیس ہم 20 مان کے چلیں تو ہم نے 20 بیس مان تو یہاں پر دو یہی انسر ہو گیا اس کو دوستو آپ اس میں جوڑوگے تو بھی وہی مان آئے جو اس میں کروگے جرہ یہاں دیکھو اس میں سے گٹے گا کتنا ہو جائے گا اب ہم نے 10 مان رکھا ہے اس کا مطلب اس کے آگے 0 بڑھے گی 1 0 بڑھے گی 1 ہم دو سے into کریں گے کیونکہ بیس ہم نے 20 لیا ہے دو سے into کریں گے تو دوستو 0 ہو جائے 3 2 6 2 4 ہو گیا اب اس کے گھڑن فل کو گٹا دیں گے 5 دون 10 یعنی 10 اس میں سے گٹا دو 0 ہو گیا 5 ہو گیا 4 ہو گیا یعنی انسر ہو گیا آپ لوگ چیک کر لیجئے تو تھوڑا سا اگر بیس بھی ہمارا چینج ہے تو بھی گھبرانے کی اوشکتہ آپ لوگوں کو بلکل نہیں ہے آئیے اور کرواتے ہیں دوستو دیکھئے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں چلیے اب اس کے بعد ہم اور بھی example لے لیتے ہیں جیسے دیکھئے اگر کوئی کہے کہ سر اگر ہم اس طریقے سے کر دیں گے تو کیسے ہوگا 27 into 37 اگر کوئی کر دیتا ہے 27 37 اب آپ بتاؤ ہم اس میں کیا لے لیں 30 بیس لے لیں اگر ہم نے 30 بیس لیا تو 3 into 10 لکھ سکتے ہیں اسے دوست تو 30 بنانا ہے تو minus 3 کرنا ہوگا اور اسے اگر کرنا ہے 30 تو plus 7 کرنا ہوگا then solve answer ہو گیا اب کیا کریں گے اس کو جوڑوگے وہی answer آئے گا اس میں سے 3 گھٹے گا بتائیے سبھی لوگ کتنا ہوگا 34 ہوگا نا اس میں سے سو زیرو بڑھا لیتے ہیں clear کیونکہ 10 کے نیئر آؤ ہے اس لئے ایک زیرو بڑھائے اب اس میں اس سنخیہ سے گھڑا کرتے ہیں تو بتاؤ کتنا ہے 3 ہے تو 3 سے گھڑا کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ ہو جائے گا 3 چکو 12 کی 2 حاصل 1 اور 3 9 1 10 ہو جائے گا 9 10 ہو جائے گا گھٹا کرنے پہ اب اس کے گھڑن فل کو اس میں سے گھٹا دیتے ہیں تو اس کو گھٹا دیں تو جب ہم گھٹائیں گے تو یہاں دیکھو دس میں سے گیا 9 بچا 10 میں سے 9 گیا اب یہاں پر دیکھیں گے تو اس لیجئے مال لیتے ہیں ہم ایک اور کر لیتے ہیں اگر کوئی مال لیجئے یہاں پر کر دیتا ہے 42 into 53 مال لیتے ہیں 42 into 53 کر دیتا ہے تو ہم اس میں کیا کریں گے تو یہ بتاؤ ہم کیا لے لیں اس کا 40 لے لیں یا 50 لے لیں 50 لے لیتے ہیں چلی ہم نے کتنا لے لیا 50 لے لیا تو اسے اگر بنانا ہے تو منس 8 کرنا ہوگا ادھر جا کے 50 اور ادھر کتنا ہوگا پلس 3 کرنا ہوگا then solve answer ہو گیا اس کو دوستو کروگے یا اس کو کروگے clear اس کو اس میں جوڑو چاہے اس میں کرو بات ہوئی ہے اس کو کر دو گے یہ ہو جائے گا 45 ہو جائے گا اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر ایک 0 ہے یا کس کے about ہے 5 into 10 ہوگا نا تو کیا ہوگا ایک 0 بڑھا لیں گے اپنے سے ایک 0 بڑھا لیں گے into یہاں 5 ہے اس کو 5 سے گھڑا لگا دیں گے اور 5 سے گھڑا 24 اس میں سے 24 گھٹا دیجئے وہی ہمارا کیا ہو جائے گا آنسر ہو جائے گا گھٹا دیجئے اس نے اس کو دیا دس اور دس میں سے جائے گا کتہ بچے گا 6 یہاں پر بتا 4 اور چار میں سے دو جائے گا تو دو بچے گا یہاں ہمارا کیا ہو گیا آنسر ہو گیا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کونسیپٹ اگدم سے کلیئر ہو گیا ہوگا اگر کسی کے نیئر باوٹ دیا ہے اور دونوں پوسٹیو ہیں بہت آسان دونوں نیگیٹیو ہیں بہت آسان لیکن ایک پوسٹیو ایک نیگیٹیو تب کے لیے تھوڑا سا دماغ لگانا ہے اور اگر آپ کا جو سسٹم ہے اگر اس کا بیس دس بھی نہ ہو پچاس ہو تیس ہو ساٹ ہو باسٹ ہو تو بھی کوئی گھبڑانے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے نیست دیکھتے ہیں ایک آر پرسن اور کروا دیتا ہوں دوستو دو انکوں کی کوئی بھی سنکھا ہو گھبڑانے کی کا ہے دوستو اس میں سے یہ گھٹاؤ یا اس میں یہ جو ڑو تو ترے سٹ چون سٹ پین سٹ پین سٹ چھان سٹ سٹ ار سٹ یہ کیا ہو جائے گا سٹ ایٹ ہو جائے گا دس ہے تو ایک جیرو اپنے سے بڑھا دو اور اس میں جو ہے دو بیس ہے وہ سات سے گھڑا کر دو اس کو کر دیں گے جیرو ست اوٹ چھپن کی چھے ہاں سے لائی پانچ یہاں پر سات چھنگ بیالیس بیالیس اور پانچ بیالیس اور پانچ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا سنت آلیس کلر اب ان دونوں کا گھٹا دو کلر تو سات 35 اسی میں سے 35 لیس کر دیجے جو ہوگا وہی دوستو انصر ہو جائے گا اس میں سے گھٹاؤ گے تو کیا بچے گا پانچ بچے گا یہاں پر کیا بچا تھا پانچ پانچ میں سے تین گیا دو یہاں پر کیا ہے سات یہاں پر کیا ہے چار چار ہجار سات سو پچیس کلر یا کوئی بھی ملٹیپیکیشن آپ بڑے آسانی سے کر پائیں گے تو آئیے ایک بار پھر سی ریوائز کر لیتے ہیں کہ بیس کچھ بھی ہو بیس بنا لیتے جیسے ایک سیمپل سا اور کر دیکھ لیتے ہیں مان لیجئے ہم نے into کر دیا 9 into 11 9 into 3 11 کر لیجئے 9 into 17 کر دیجئے اب اس کو بیس کتنا بنانا ہے 10 بنانا ہے تو یہاں minus 1 کر دیجئے اور یہاں پہ plus 7 کر دیجئے اس کو اس میں کرو بات ایک ہی ہے اس کو اس میں سے گھٹا کے کیا ہو جائے گا یہ 16 ہو جائے گا اس کو کر کے دیکھو تو بھی اب یہاں پر بیس کتنا ہے 1 0 بڑھ لو ایک سے into کرنے کی عوض سکتہ نہیں ہے لیکن کر دیجئے 1 6 0 ہی ہوگا اب ان دونوں کو گھٹا دو تو 7 کم 7 یہ ہی 7 گھٹا دیجئے کیا ہو جائے گا یہاں پہ 3 یہاں پر کیا ہو جائے گا 5 50 3 اور 1 ہو جائے گا یعنی ان دونوں کا آنسر 1 5 3 کر کے دیکھ لیجئے دوستو وہی آنسر ہو جائے گا clear تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بیس اگر دیا گیا ہے پریشان ہونے کی جروعات نہیں ہے اگر بیس چینج بھی ہے تو بھی آمان 93 کر دیتے ہیں اب کیا کنڈیشن ہے آپ بیس کیا ماننا چاہتے ہو پہلے یہ دیکھو clear تو آپ ایک ایسا بیش مانو اگر ہم نے 80 بیس مان لیا تو بڑا ہو جائے گا ہم اس کو کیا مان لیں 90 مان لیں تو 90 مانو گے تو 9 into 10 لکھ سکتے ہو نہیں تو تو اس کو اس میں جوڑ دیتے ہیں تو کتنا ہو جائے 85 یہاں پر دوست ہو گیا 85 clear اس کو چاہے اس میں کرو جو آنسر آئے گا وہی لکھیں گے اب یہ بتاؤ اس میں 10 ہے تو ایک 0 اپنے سے بڑھا دو clear ایک 0 آپ نے اپنے سے بڑھا دی اب اس میں 9 سے 9 سے گھڑا لگا دو clear تو یہاں پر 0 ہو گیا 8 45 کی 0 ہن سلا 4 clear 8 72 72 اور 4 72 73 74 75 76 یہاں پر ہو گیا 76 clear 72 4 76 اب اس کا گھڑن فل اس میں سے گھٹا دو تو 8 3 کتنا ہو جائے گا 24 یہاں پہ 24 ہے گھٹا دیجئے وہی انسر ہو جائے گا تو 10 کھا جائے گا 6 بچے 9 میں سے 2 جائے گا 7 بچے گا clear یہاں پر کتنا بچے گا 5 بچے اور یہاں پہ 7 کر دیکھ لیجئے وہی انسر ہو جائے گا clear تو دو انگ کا دوستو کوئی بھی ہو بڑے آسانی سے حل ہو جائے گا کہیں سے بھی ہو اگر جو بیس مانوگے اسی کا اس میں کیا کرنا ہے into کرنا ہے ایک ہم اور بتا دیتے ہیں آپ کو out of hundred والا بتا دیتے ہیں clear جائیے اگر سیدھے سیدھے دیا گیا ہے تو وہ تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب پلس مائنس آتا ہے تو بچوں کو دکت ہوتا ہے جیسے ہم نے مان لیجے کر دیا 89 clear مان لیجے ہم نے کر دیا 89 into 103 کر دیا اب آپ اس میں کیا ماننا چاہیں گے تو جو آپ اس میں مان لیجے جیسے ہم نے اس کا جو بیش مان لیا وہ کتنا مان لیا ہنڈرٹ مان لیا تو بتائیے یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہوگا مائنس 11 کرنا ہوگا تو یہاں پر 10 اور 10 ہو جائے گا اور یہاں پر کیا کرنا ہوگا پلس 3 کرنا ہوگا then 16 بھئی انصر ہو گیا آپ اس میں سے اس کو گھٹاؤوگے وہی مان آئے گا تو اس میں آپ کر دوگے تو کتنا ہو جائے 90 91 92 92 کر کے دیکھ 92 اب یہاں دیکھو 2 0 ہے اس میں 2 0 بڑھا دو 2 0 بڑھا دیا اب یہاں ایک ہے اس لئے اگر 200 مانتے into 1 کرنا ہے تو 1 کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا 9 200 وہی رہے گا اب ان دونوں کے گھلنفل کو گھٹا دینا ہے تو 11 33 اس میں 33 less کر دو وہی انصر ہو جائے گا کلیر کر دیجئے تو یہاں پر کیا ہوگا 10 10 میں سے 3 گیا 7 بچا یہاں پر ہو گیا 9 میں سے 3 گیا 6 بچا اور یہاں پر کیا بچا گا 1 یہاں پر 9 9 1 6 7 clear یہی انصر ہو گیا clear اور جرہ دیکھ لیجے اگر دوستو جب تک اس میں عادت ڈالنی ہوگی تھوڑا سا practice کرنی ہوگی clear اگر کوئی دوستو کہہ دیتا ہے 107 into 105 گڑا کرنا ہے اب ہم نے اس کو 100 مانا جرہ دیکھو یہاں پر plus 7 یہاں پر plus 5 clear جب دونوں plus ہیں دونوں minus ہیں تو اس طریقے سے کریے جب plus minus ہے اور base change ہے تو اس طریقے سے کریے clear دوستو آؤ دیکھیں یہاں پر ان دونوں کا گھڑا کر دینا ہے 7 5 35 back slash چاہے اس کو اس میں جوڑو یا اس میں جوڑ کے نیچے لگ دو تو یہاں پر دیکھیں گے 5 7 5 6 7 8 9 10 11 12 clear تو یہاں پر دیکھیں گے 112 جوڑ کے دیکھو اب ہم جانتے ہیں کہ 100 ہوتا ہے تو دو unit چاہیے رہنے دیجئے 1 1 2 3 5 کر دیکھ لو دوستو یہی انصر ہو جائے clear تو کہنے کا مطلب ہے کہ دو سنخیاؤں کا گھڑن فل یا جب بھی ملٹیپیکیشن آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی clear امید کرتا ہوں کہ یہ ملٹیپیکیشن آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی سب بچے اس کو دیکھ لیجئے اگر پھر بھی کہیں سمجھ ہو رہی تو آپ مجھے کمنٹس کریے میں اس کا solution آپ کو ضرور بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں تب تک کے لیے دھنباد